بوئیس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں سبا شاہ خان اور برکلے کالیفورنیا سے ہمارے ساتھ ہیں معروف صحافی روش کمار آج ہم آزادی صحافت کی حوالے سے گفتگو کریں گے روشی یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر موڈی کا کہنا ہے کہ آزاد پریس ڈیموکریسی کو مضبوط کرتا ہے اور ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر انہوں نے آزادی صحافت کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ کا یقین دلایا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ انڈیا ایک سو چالیس نمبر پر ورلڈ پریس فریڈم ریٹنگ اگر دیکھیں تو ایک سو چالیس نمبر پر آ گئی ہے پچھل سال کی نسبت دو نمبر نیچے ہو گئی ہے اور پھر یہ بھی کہ اس میں کس حد تک موڈی حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کے خیال میں وہ ایک سو چالیس وے نمبر نہیں ان کے لیے وہ پہلا نمبر ہے تو وہ پریس جو آپ کے حساب سے ایک سو چالیس وے نمبر پر ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ایز آف نوٹ ڈوئنگ پریس ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ کہنے میں بہت اچھی ہیں لیکن وہ نظر زمین پر نہیں آتی ہیں اور جس طرح سے وہ خود اگر پریس میں یقین کرتے ہیں تو پھر وہ کیوں چناؤ کرتے ہیں کہ کسے انٹرویو دیں گے یا نہیں دیں گے جیسے اگر میں پترکار ہوں تو میں مانگوں گا انٹرویو کی آپ کیا مجھے انٹرویو دیں گے تو پریس کو لے کر انہیں بہت سارے جواب دینے ہیں صرف یہاں ہی نہیں جو آڈیو ویجول ایڈویٹیزمنٹ کا جو فنڈ ہے وہ کس طرح سے دیا جاتا ہے اور اس فنڈ کو دینے میں کس طرح کا بھیدبھاؤ ہوتا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ جو انہیں پسند نہیں ہے نیوز چینل یا اخبار انہیں اس کے وگیاپن نہیں دیا جاتے ہیں تو بات کہنے میں تو ٹھیک ہے انہیں لگتا ہے کہ ٹویٹر پہ ہی ایک اچھی بات کہنی ہے صبح اٹھ کے تو انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہوگی بہت زیادہ گمبیرتہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بات کو تو ذمہ داری آپ کے ساتھ تک سمجھتے ہیں کہ موڈی حکومت کی ہے اس ریٹنگ کے نیچے آنے میں صرف موڈی حکومت کی نہیں ہے اور جو پریس سنستان ہیں جو پرائیویٹ ہیں جو جنتا اور اپنے ریڈر اور ویور کے ساتھ ٹرسٹ پہ چلتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے اگر پریس اپنا کام نہ کرے تو نیتا کے لیے تو یہ سب سے اچھی بات ہے سرکار کے لیے تو سب سے اچھی بات ہے کہ کوئی ان سے سوال نہیں کر رہا ہے لیکن سرکار کا اسیسمنٹ سب سے پہلے یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ اس سرکار کے تحت دیورنگ یا ڈیوریشن میں پریس کتنا سوطنطر تھا حالی میں آتش تاثیر نامی ایک صحافی کا اوورسیز انڈین کارڈ انڈیا کی حکومت نے منسوخ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ایسا ان کے ساتھ موڈی حکومت پر تنقید کے نتیجے میں کیا گیا ہے اس عمل کو اگر ہم بروڈر سینس میں دیکھیں تو آپ کی رائے میں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ عمل صحافیوں پر ان کے غیر جانبدار جو ریپورٹنگ ہے اس پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے سب سے دیکھئے جو تاثیر کا جو او سی آئی کارڈ منسوخ کیا گیا ہے میں اس کے خلاف ہوں وہ اس لیے لیکن یہ ہو نہ تھا ابھی تک بھارت کے بھیتر کے پترکار یا انکر جیسے ابشار شرما ہیں جسے پنی پرسنون واج پہ ہی ہیں ان کی نوکری جا رہی تھی اور ان سب کارنوں سے اور اب جو باہر سے لوگ آلوچنا کر رہے تھے تو ان کے سامنے یہ چنتہ ہوگی کہ بڑے میڈیا سنسطانوں میں اگر ہمارے بارے میں اس طرح کے critical چیزیں لکھی جا رہی ہیں تو لکھنے والوں کو کیا کریں وہ ٹائم کے پترکار کو یا نیویورک ٹائمز کے پترکار کو تو نوکری سے نہیں نکال سکتے جب ٹرمپ نہیں نکال سکے تو وہ کیا نکالیں گے تو ان کے پاس ایک ہتھیار تھا کہ ان کی ناغرکتہ جو OCI کارڈ ہے اس کو کینسل کر دیا جائے یہ بہت چھوٹی حرکت ہے مجھے لگتا ہے کہ پردان منتری کو اس پر اپنے سرکار کے فیصلے پر سوچنا چاہیے پر مجھے لگتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے پبلک کو نورملائز کر رہے ہیں کہ اینکر کا نکال دیا جانا یا کسی کو ویزا نہیں دینا یا کسی کی OCI کارڈ کو رد کر دینا اس سے دھیرے دھیرے لوگ نورمل ہوتے چلے جائیں گے اور ہوگا کیا کہ جو کرٹیکل وائسز ہیں وہ غائب ہو جائیں گی پوری طریقے سے میڈیا کے آسمان سے جب آپوزیشن کو جمہو کشمیر کے ائرپورٹ سے واپس لوٹایا گیا تو وہ خبر بھارت کے ایک اچھا اخبار ہے انڈیا نیکشوز کے پہلے پننے پر نہیں تھی اور جب کشمیر میں باہر سے کچھ لوگوں کو بلائے گئے ایک ڈاؤٹفول انجیو کے ذریعے وہ جب لایا گیا تو بہت سی جگہوں پہ ان کس پروسس سے کس چینل سے آئے ہیں اس طرح کی خبریں نہیں چھاپی گئیں تو وہ کون لوگ تھے کس کے ذریعے آئے تھے یہ پتہ نہیں چلا سبا تو لکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے ایک انڈیویجول جنرلیسٹ کی لڑائی بن کر رہ گئی ہے جو اچھا نہیں ہے انڈیا میں اس وقت صحافت کے شعبے میں اگر دیکھیں تو مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اگر آپ سسنکلی بتا دیں اور یہ کہ خواتین کے لئے صحافت میں کیا رکاوٹے ہیں جو خواتین ہیں ان کی سنکھیا ضرور کم ہیں لیکن جتنی بھی ہیں ان میں سے زیادہ تر بہترین صحافی ہیں اور اس کو اب سنکھیا کے لحاظ سے سباز صرف مت دیکھئے ہم غلطی کریں گے جس طرح کے جو ہندی نیوز چینل ہیں ان کی بھاشا دیکھئے ان میں خواتینیں ہیں جو محلہ اینکر ہیں فیمیل اینکر ہیں وہ ہیں ان میں لیکن ان کی جو بھاشا ہے جو زبان ہے جو تیور ہیں انداز ہے اور جو جو وہ فکر قستی ہیں وہ سب وہی ہیں جو ایک مردانہ ادارے کی دی ہوئی چیزیں ہیں تو وہ اس سسٹم سے باہر نہیں ہیں تو وہاں اگر وہ سنکھیا میں دس فیمیل بھی ہوں لیکن پروپیگینڈا اور ایجنڈا کے دائرے سے وہ باہر نہیں ہیں سبا تو وہ وہاں پر مائنورٹی ہو یا فیمیل ہو یا پھر دلیتس ہو ان کے ہونے سے بھی اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ جو مین سٹریم صحافی کے جو ادارے ہیں ان کی بنیاد دھوست کر دی گئی ہے وہاں پترکاریتہ نہیں ہو رہی ہے وہاں پروپیگینڈا ہو رہا ہے ریسنٹلی ایک ٹیک کمپنی نے اپنا ڈیٹر ریلیز کیا آپ نے بھی سائشائیت سنا ہو جس سے پتا چلتا ہے کہ بہت سے حکومتیں اپنے ہاں صحافیوں پر جاسوسی کرتی رہی ہیں انڈیا بھی اس لسٹ پر شامل ہے تو آپ خود صحافی ہیں یہ جان کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اور آزادی صحافت پر اس کا کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں سوا دیکھئے ہم جرنلسٹ ان سب باتوں سے گزرتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا فون ٹریک ہو رہا ہے تو بات نہیں کرنی ہے یہ ہم جانتے ہیں فائٹ کیجئے لڑیے لوگوں کو بتائیے کہ پریس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر پریس ختم ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاید ڈیموکریسی کو نہیں سمجھتے ہیں لیکن پریس ختم ہوگا تو سب سے پہلے عام آدمی ختم ہو جائے گا اس کی آواز ختم ہو جائے گی اس کا جو حق ہے اس کا جو وجود ہے وہ مٹ جائے گا اور یہ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف سب سے پہلے عام لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور این آر آئیز کو کھڑا ہونا پڑے گا جو یہ بات زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ امریکہ میں پرائیویسی اور اس طرح کے فون ٹیپنگ ان سب چیزوں کی گمبرتہ کو کافی سمجھا جاتا ہے کافی سمجھا جاتا ہے